مووی کی سٹارٹنگ میں برینڈم اپنے پریوار کے ساتھ بیچ میں وگیشن کے لیے آیا تھا تو اس کی پتنی کا نام کلیر تھا اور ان کی سیم نام کی بیٹی تھی اور وہ تینوں اس بیچ میں کافی انجوائے کر رہے تھے اس سامنے برینڈم کی بیٹی سیم پانی کے قریب کھیل رہی تھی اور وہاں پر کافی تیز لہریں چل رہی تھی تو سیم کا ان لہروں کی طرف دیان نہیں جاتا اور انفورچنیٹلی سیم کی پانی کے بہاپ میں بہنے کی وجہ سے موت ہو چکی تھی تو اب سیم کی موت کے بعد برینڈم کافی ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اسے اپنی بیٹی سے کافی لگاف تھا تو اس سامنے برینڈم اور کلیر سیم کی جیزوں کو پیک کر رہے تھے اور اسی دوران برینڈم کو ایک کتاب ملتی ہے تو برینڈم اس کتاب کو کافی تیان سے نوٹس کرتا ہے تو اس کتاب کا نام بیرس چین بیر تھا جسے وہ اکثر اپنی بیٹی کو پڑھ کر سنایا کرتا تھا تو برینڈم نوٹس کرتا ہے کہ اس بک کے ٹائٹل میں ٹی کے بعد ای ورڈ کا یوس کیا گیا ہے جبکہ پہلے اس کے سپیلنگ میں ای آتا تھا تو مووی میں یہی سے مینڈیلا ایفیکٹ کی شروعات ہوتی ہے تو مینڈیلا ایفیکٹ میں جیدہ تر لوگ جس چیز کو سچ مان رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے لیے سچ نہیں ہوتا تو مووی میں برینڈم کی طرح اور کئی لوگوں کا بھی یہی ماننا تھا کہ اس کے سپیلنگ میں ای لیٹر آتا تھا حالانکہ کئی لوگ اس چیز کے اگینس تھے تو اسی چیز کو مینڈیلا ایفیکٹ کہا جاتا ہے جہاں پر کئی سارے لوگوں کا کسی چیز پر کافی بلیو ہوتا ہے مگر وہ چیز واسطہ میں اگزیسٹ نہیں کرتی تو ایک اگزامپل کی طور پر مان لیجئے کہ یوٹیوب کے سپیلنگ وائے سے سٹارٹ ہوتے ہیں مگر تب ہی ہمیں ایک دن اچانک پتا چلتا ہے کہ یوٹیوب کے سپیلنگ وائے سے نہیں بلکہ یو سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یوٹیوب کی کمپنی نے کبھی وائے ورڈ کا استعمال ہی نہیں کیا تو اس چیز کی پوسیبلٹی کو ہی مینڈیلا ایفیکٹ کہا جاتا ہے تو یہ تھیوری ہمیں کیسی پوسیبلٹی درشاتی ہے جہاں پر کئی سارے انسان ایک ایسے برم میں جی رہے ہوتے ہیں جو کی ریالٹی میں اگزیسٹ نہیں کرتی اس کے علاوہ مینڈیلا ایفیکٹ کی تھیوری ساؤتھ افریقہ کے پور پریزیڈنٹ نیلسن مینڈیلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن کی موت واسطہ میں ٹونٹی تھا ڈین میں ہوئی تھی مگر دنیا کے کئی لوگوں کا ایسا ماننا تھا کہ ان کی موت نائنٹین ایٹیز میں ہی ہو چکی تھی تو اس چیز کو ہی مینڈیلا ایفیکٹ کہا جاتا ہے جہاں پر دو لگ لگ چیزوں کی تھنکنگ ایک ساتھ ایکزیسٹ کرنے لگتی ہے تو اس سب کے علاوہ دنیا میں اور بھی کئی ساری ریئر ورلڈ ایگزامپلز موجود ہیں جسے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں اور یہ ساری ایگزامپلز مینڈیلا ایفیکٹ کی تھیوری کو بلکل سچ ثابت کرتی ہے تو اب ہم اس مووی میں واپس آتے ہیں جہاں پر برینڈم اس بک کے حاصل سے کو کافی سیریسلی لیتا ہے کیونکہ اس کے برادر ان لو میٹ کو بھی یہی لگ رہا تھا تو اب اگلے دن برینڈم گر کی ریفریجریٹر پر اپنی فیملی کی پچھر دیکھتا ہے تو وہ اپنی پتنی سے پوچھتا ہے کہ یہ پچھر کہاں سے لی گئی ہے جس کے جواب میں اس کی پتنی اسے کہتی ہے کہ وہ پچھر تو ہم نے گریفٹ اوبزرویٹری میں لی تھی تو برینڈم اس سمیں کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اس پچھر کو پیسیفک سائنس سینٹر میں لیا گیا تھا تو اس سمیں پلیئر برینڈم کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیتی جس کے بعد برینڈم میٹ کو اپنے اس ایکسپیرینس کو شیئر کرتا ہے مگر میٹ بھی برینڈم کی اس منڈیل ایفیکٹ کی تھیوری کو نکار دیتا ہے تو اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ بس ایک اتفاق ہے مگر برینڈم ابھی بھی اس چیز کی گہرائی میں جانا جاتا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ پیرلر یونیورس میں رہ رہا ہے تو اب برینڈم انٹرنیٹ میں منڈیل ایفیکٹ سے جوری گٹناو پر اور زیادہ ڈیٹیل میں سرچ کرنے لگتا ہے تو اسے انٹرنیٹ میں کئی سارے چوکا دینے والے پر ہی نام ملتے ہیں جس کی وجہ سے برینڈم کو لگنے لگ چکا تھا کہ اس یونیورس کو گورڈ نے نہیں بنایا بلکہ یہ سب کچھ ایک سیمیلیشن ہے جسے کمپیوٹر کوڈنگ دوبارہ تیار کیا گیا ہے اور ہم سب اسی سیمیلیشن کا حصہ ہے تو برینڈم ایک پروفیشنل ویڈیو کے مرڈویل پر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ہو رہی ان گٹناو کے کارن اس تھیوری کو سچ ماننے لگ چکا تھا تو برینڈم کے اس بیہیوئر سے کلیر کافی پریشان تھی جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے پاسٹ سے باہر نکل لے کے لیے کہتی ہے جس کے بعد برینڈم اپنی تھیوری کو پروف کرنے کے لیے کلیر کو مونوپولی والی پچھر کے آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے تو کلیر برینڈم سے کہتی ہے کہ اس آدمی نے اپنے ایک سائیڈ میں مونوکل پینے ہوئے ہیں مگر جب کلیر اس پچھر کو چیک کرتی ہے تو اس آدمی نے مونوکلز نہیں پینے تھے جس کے بعد برینڈم کلیر کو اپنی بیٹی سیم کی اس جول کے بارے میں بتاتا ہے جو کی پانی میں ڈوب گئی تھی تو اس سمیں اس جول کی تیل تھی مگر اس جول سے ریلیٹیڈ اس بک میں اس جول کی تیل نہیں تھی اور بینا ڈیل والی ڈول کمپنی کی اوفیشل بک کی تھی تو برینڈم کا ماننا تھا کہ ان کی بیٹی سیم کسی دوسرے یونیورس میں شفٹ ہو چکی ہے اور جس سیم کی ہماری یونیورس میں موت ہوئی تھی وہ کسی پیرلر یونیورس کی ہے مگر کلیر کو برینڈم کی اس تھیوری پر بلکل بھی یقین نہیں تھا جس کے بعد برینڈم اور بھی زیادہ دیپلی منڈیلا ایفیکٹ کے بارے میں سٹڈی کرنے لگتا ہے اور اسی دوران اسے ڈاکٹر رولنڈ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کی منڈیلا ایفیکٹ اور پیرلر یونیورس کی تھیوری میں سٹرونگلی بلیو کرتے تھے جس کے بعد برینڈم ڈاکٹر رولنڈ سے مل کر انہیں اپنی گٹناوں کے بارے میں بتاتا ہے تو ڈاکٹر برینڈم کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارا یونیورس ایک کمپیوٹر سیمیلیشن ہے جسے کسی پرپوس کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اس سب کے علاوہ ایک سیمیلیشن ورلڈ میں ایک نیا سیمیلیشن ورلڈ کریئٹ ہو سکتا ہے تو یہ سب کچھ ایک پیرلر یونیورس کی طرح ہے جہاں پر ایک یونیورس میں کئی سارے پیرلر یونیورس ایکزیسٹ کرتے ہیں اور ان یونیورس میں رہ رہے ہیں لوگوں کی کوپیز ہر یونیورس میں ایکزیسٹ ہے مگر ان کی زندگی میں گٹ رہی گٹنا ہے ایک دوسرے کے الگ ہو سکتی ہے اور اگر دو پیرلر یونیورس ایک ساتھ ٹکرا جائے تو اس سے منڈیلا ایفیکٹ کریئٹ ہو سکتا ہے تو اس سب کے بعد برینڈم کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس کی بیٹی سیم ابھی بھی کسی دوسرے سیمیلیشن میں زندہ ہوگی تو ڈاکٹر برینڈم کو ایکسپلین کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایک بگ آ چکا ہے جسے صرف سپیشل کمپیوٹر کے ذریعے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر برینڈم کو وہی کانٹم روبرٹ دکھاتا ہے جسے ڈاکٹر اور ان کی ریسرچ ٹیم نے اس بگ کو ٹھیک کرنے کے لیے بنایا تھا جس کے بعد ڈاکٹر برینڈم سے کہتا ہے کہ اس کمپیوٹر میں تمہارے دوارہ بنائی گی کوڈنگ سکرپٹس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے جس کے بعد برینڈم کئی سارے نئی کوڈنگ سکرپٹس کو کریئٹ کرتا ہے تاکہ وہ اس دنیا کو دوبارہ ٹھیک کر سکے تو اب اگلے دن برینڈم اپنی بیٹی سیم کو دیکھ کر کافی شوکٹ ہو چکا تھا سیم اس دنیا میں واپس آ چکی تھی جس کے بعد برینڈم اپنی بیٹی کے ساتھ جیادہ سے جیادہ سٹائم سپینڈ کرنے لگتا ہے مگر اسی دوران برینڈم اپنی وائف کلیر کے بیہیوئر کے چینجز کو بھی نوٹس کرتا ہے تو اس سمجھ کلیر کافی سٹریس میں رہتی تھی تو برینڈم کو لگ رہا تھا کہ ابھی چیزیں پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی جس کے قارن وہ ایک بار پھر سے ڈاکٹر رولر سے ملنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے گھر میں جا کر برینڈم کو پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر نے دو مہینے پہلے ہی سزائیڈ کر لیا تھا تو وہ برینڈم کو لگ رہا تھا کہ اس نے شاید کوڈنگ سکرپٹ میں کوئی گڑھ بڑھ کر دی ہے جس کے بعد وہ دوبارہ ایک کوڈنگ سکرپٹ کو تیار کرتا ہے تاکہ وہ اس یونیورس میں منڈیلا ایفیکٹ کی پرابلم کو ٹھیک کر سکے حالانکہ برینڈم اس بات کو لے کر کمپلیٹلی شور نہیں تھا جس کے بعد برینڈم کسی طرح سے ڈاکٹر رولینڈ کی لیب میں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچ کر وہ اپنی سکرپٹ کو اس کانٹم روبرٹ میں فل کر دیتا ہے مگر ایسا کرنے کے بعد چیزیں اور جیدہ کمپلیٹلی ہو چکی تھی جس کے بعد برینڈم جب باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پارکنگ کی سبھی گاڑیاں گائب ہو چکی ہیں اور سڈنلی لوگ بھی گلچ کرنے لگ چکے ہیں اس کے علاوہ کئی ساری بلڈنگز بھی گرنچ ہو رہی تھی جس کے بعد برینڈم اپنی فیملی کو دیکھنے جاتا ہے تو وہاں پر اس کی پتنی کلیر بھی گلچ ہو رہی تھی اور سڈنلی وہاں پر ایک دم سے سکھ کچھ ڈسپیر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ یونیورس اپنے آپ ہی ریکریئٹ ہونے لگتا ہے جہاں پر ڈینسور کے ٹائم پیریٹ سے لے کر ہیومن ایولیوشن کے پیریٹ کو کافی تیجی سے دکھایا جاتا ہے اور اب ہم اسی ٹائم پیریٹ کو دیکھتے ہیں جب برینڈم اپنے پریوار کے ساتھ بیچ میں گومنے آیا تھا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی برینڈم کی ڈوٹر سیم پانی کے پاس جانے کی ضد کرتی ہے اور اس بار بھی برینڈم اسے جانے دیتا ہے مگر اس بار وہ اپنے بیٹی کو اس مونکی ڈول کو وہی پر چھوڑنے کے لئے گیتا ہے تو پچھلی بار اسی ڈول کی وجہ سے سیم کی موت ہوئی تھی کیونکہ وہ ڈول پانی کی لہروں کے قریب آ چکی تھی تو پچھلی بار سیم نے اس ڈول کو اٹھانے کی کوشش کی تھی جس کے قارن پانی کی تیز لہروں کی وجہ سے سیم بھی اس پانی میں بہت چکی تھی مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ اب وہ ڈول برینڈم کے پاس تھی اور برینڈم اپنی بیٹی پر کافی دور سے نظر رکھ رہا تھا جس کے بعد اس مووی کو وہی پر ختم کر دیا جاتا ہے تو یہاں تھی دوستو میں انڈیلا ایفیکٹ مووی کی ایکسپلانیشن اور مجھے پرسنلی مووی کا کونسپٹ کافی اچھا لگا ہے تو اگر آپ کو میری ایکسپلانیشن اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں اسی طرح سے موویز اور ویب سیریز سے ریڈیٹڈ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں